کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے؟ غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بسرے کے گورنر بنے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جناب نافتائی ان کا نام تھا تو حضرت بزرگ فاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے فرمایا کہاں کی رہنے والے ہو؟ کہاں میں تو بسرے کا رہنے والا ہوں فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر کہاں وہ تو آج کل گورنر ہیں فرمایا میرے ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے کہاں حضور دے دوں گا فرمایا اسے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں خجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں تو بھی زندہ ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور میں خجور کھاتا ہوں پانی کا پیالہ پیتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں نا اللہ اکبر نافت آئی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں لے کے گیا عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں کہنے لگے جلدی بتاوا انہوں نے کیا کہا ہے فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کہ امام سیدنا بو ذر غفاری نے کیا کہا ہے تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا شفقت فرمائی کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گول نہ رہ تو بھی زندہ ہے اور میں خجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں رب کو یاد کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہے کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں خجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں کہا ایک دفعہ پھر کہے کہتے ہیں تیسی دفعہ کھا تو وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں مو چھپا لیا انہوں نے لگے یاد وہ ٹھیک ہی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کتنا مال اتنے عوضے اتنی چیزیں اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے ان کا حساب دینا ان چیزوں کہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے کس طرح روئے کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا وجہ تھی کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی سیدنا ابو عذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا وہ خاص سادگی وہ خاص اور پتہ ہے میرے نبی باگ نے کیا فرمایا فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں چار لوگوں سے پیار کروں اللہ اکبر کاشے کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کریں حضور کس سے تو پہلے تین مرتبہ نبی پاک نے ایک کی شخص کا نام لیا فرمایا علی سے علی سے علی سے پھر فرمایا ابو زرغفاری سے پھر فرمایا جناب مقداد سے پھر فرمایا سلمان فارسی سے رب نے مجھے کہ ان سے پیار کرو حضرت ابو زرغفاری تبوک کے موقع پر نہ اونٹ پر بیٹھے تھے پیچھے رہ گئے اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے اونٹ سست تھا تھک گیا چل نہیں رہا تھا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا اس کا علاج کرایا لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدانِ طبوک میں تو وہ جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیئے تنہ تنہا اور پیدل سامنے سے گرد اڑتیو بھی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتا نہیں کون آیا ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا مجھے تو پتا ہے ابو زرغفاری آیا ہے ابو زرغفاری آئے پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ ویموت واحدہ ویباس واحدہ فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے تنہا ہی اٹھائے جائیں گے تنہا تنہا چلتے ہیں تنہا ہی دنیا سے جائیں گے انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ بہت زیادہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں پر جو چیز آپ تاریخ کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربزہ جانے کی اجازت دے دو ربزہ ایک بستی تھی جنگل تھا وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اسی کسے دیکھو جنہی جلا گئے تو نہ کچھ ہڈا دردی حضور نے کہا تھا نا یم شی واحدہ تکیلہ جلے گا ربزہ چلے گیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ دودھ پی لیا کرنا فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں تشریف لے گئے وہاں تنہا کجور کے خوش کو ٹکڑے کھاتے عبادت کرتے اللہ کو یاد کرتے بڑے بڑے لوگوں نے آکے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے ہمارے ساتھ چلیں فرمایا چھوڑو کہا منشور ہم اور کہاں ہنگام محبت کے ایک ہجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں ضرورت کوئی نہیں جہاں ہوں نہ وہاں میں ٹھیک ہاجت نہیں وصال کا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا اکیلے ہیں بیوی ہیں اور بیٹی ہیں جنگل کا علاقہ ہے حج ہو گیا رستے بند ہو گئے بیمار ہو گئے اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں اب جانے کا وقت آ گیا ہے میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں میں نے وقت گزارا ہے اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں لے سجدہ سا توڑ دی بھائی جان بھی دتی تیرا تیرے اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا کہا ہم دو عورتیں ہیں جنازہ غسل کفن فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لئے لوگ آئیں گے میرے نبی پاک نے مجھ سے بعدہ کیا تھا آئیں گے نہ لوگ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس سہرہ میں انتقال کر جائیں گے اللہ شفاہ دینے والا ہے فرمانے لگے ہم تین چار لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص سہرہ میں اکیلا انتقال کر جائے گا وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھی وہ سارے انتقال کر گئے اب میں اکیلا ہی بچا مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا وہ سلکفن کے لئے آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے پھر میں آکے کہتی حاج ختم ہو گیا ہے رستے بند ہو گئے ہیں کون آئے گا جنگل میں پھر میں آکے ان کی تیمارداری کرتی پھر اٹھ کے جاتی پھر میں آکے تیمارداری کرتی اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا کافلہ آ رہا تھا اس کافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول عزرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دھوڑے آئے کہنے لگے بہن کیا ہے میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو عزت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ عبوزر غفاری میں کہتی ہیں تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے کہنے لگے عبوزر میرے نبی پاک کا پیارہ میرے ماں بھی اس پہ قربان میرا باپ بھی قربان کدھر ہے جلدی بتاؤ کتنی میں لے آئی چار پانچ لوگ تھے وہ تو سیدنا ابن مسعود کی فارقہ نہیں لگے عبداللہ میرا وصحال ہو رہے گا لیکن یاد رکھنا میری بی بی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں اوہ لہو سا جناسا توڑ ہی نہیں پائی جان بھی دتی تے رات تیرے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عوضے پہ رہا ہو وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عوضے پہ رہا ہو ایک انساری جوان کا انہیں لگا ابو ذر میں کبھی کسی عوضے پہ نہیں رہا اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے میں ٹھیک ہے میں نے نا حضور کی طریقے پر زندگی گزاری ہے چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا اسی کسے دیکھو جنہیں جلا گتے کہ نہ کوئی ساڑھا دردی یہیں کسی سہرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھوڑ کے مجھے دفن کر دینا میں تو جانے نہیں ہے کسی جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا اور اس درویش کو جو پانچ میں یا چوتھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ انسو مولا علی نے بہائے سب سے زیادہ حضرت علی نے لوگوں نے کہا علی اتنا کیوں ہوتے ہو فرمایا دو ہی تو بندے تھے جو اللہ کے رستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ حضور کیا مطلب فرمایا دو ہی تھے اب اکیلہ علی تو رہ گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے سردار قبیلے سے تعلق تھا بڑے بہادر تھے پر حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزار دی اسی فقیری میں اسی طریقے میں وفا کر کے اسی رنگ میں گزار دی انہی نقشوں پہ رہے اگرچہ جائز تھا بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے عدد عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال تھا حضور نے ان کو جنتی کاؤن کے بچھ نماز پڑھی سب ٹھیک تھا پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا پر میرے نبی نے فقیری کی حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کٹی تم کس طرح بھار بھار کے پیٹ کھاتے ہو تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو حضرت ابوزر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی اپنے بچوں کو بتاتے تھے دوستوں کو چھے باتوں کی حضور نے وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابوزر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا ذہن خراب ہوگا نیچے دیکھنا غریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا پر پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا اور چھٹے نمبر